سرچ پوائنٹ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی پاکستان اور اسرائیل کی بات کی جائے تو دونوں کا ہی ایک نظریہ تھا جب یہ دونوں ریاستیں آزاد ہوئیں تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ پاکستان اسلام کے نام پر مارز وجود میں آیا اور اسی طرح اسرائیل یہودیت کے نام پر آزاد ہوا یعنی یہ دونوں ریاستیں اپنے اپنے مذہب کا نعرہ لگا کر بنائی گئی اگرچہ یہ بات بھی روزے روشن کی طرح واضح ہے کہ دونوں ملکوں کے نظریات میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں اور دونوں کے درمیان ہمیشہ ایک خلیج رہی ہے یعنی ایک دوسرے کے دشمن رہے ہیں پاکستان نے اسرائیل کو آج تک تسلیم نہیں کیا جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو اس وقت ہی قائد آزم نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور حالیہ دور میں کپتان کی حکومت میں بھی کئی ایک مسلم ممالکی طرف سے یہ دباؤ ڈالا گیا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے لیکن کپتان کا موقف ایک ہی تھا اور کہا کہ جب تک اسرائیل فلسطین کا مسئلہ حل نہیں کرتا اور ان کے حقوق نہیں دیتا اس وقت تک اس کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسرائیل ابتدا سے ہی پاکستان سے خائف رہا ہے اور پاکستان کے وجود سے ہمیشہ اسے خطرہ رہا ہے اس لیے اس نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے اس سے پہلے بھی جب لیاقت علی خان پاکستان کے وزیر عاظم تھے ان کو ایک بڑی رقم کی آفر کی گئی تھی کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے تو اس کے بدلے میں ایک خطیر رقم دی جائے گی لیکن اس وقت بھی لیاقت علی خان نے انکار کر دیا تھا کہ ہم اپنے نظریے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اور اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اور آج تک پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسرائیل اس قدر دلچسپی اس بات میں ہی کیوں لیتا ہے کہ پاکستان اس کو تسلیم کرے اس کے پیچھے اس کی کیا چال ہے اس کے بارے میں آج کس ویڈیو میں بات کریں گے اور اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے اور اسرائیل کی یہ کوشش کہ اسے پاکستان تسلیم کرے دونوں پہلوں کا جائزہ لیں گے تو دوستو اسرائیل کے وزیر آزم نے ایک بار کہا تھا کہ ہمیں عربوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے ہمیں صرف پاکستان سے خطرہ ہے اس لیے پاکستان کے وجود کو ختم کرنا ہمارا اولین مشن ہونا چاہیے تو دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی پاکستان کو وجود میں آئے آٹھ دن ہوئے تھے اور اس کی موشت بھی ابھی اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں تھی اور پاکستان کے حالات بھی اتنے ٹھیک نہیں تھے تو اس وقت بھی اسرائیل کو پاکستان سے ڈر کیوں لگ رہا تھا اس وقت پاکستان کے پاس نہ ہی جدید ترین ہتھیار تھے نہ ہی طاقتور فوئی تھی تو پھر اسرائیل کو کیا چیز پاکستان سے ڈرا رہی تھی حالانکہ اس وقت عرب ممالک امیر ترین تھے اور ان کے پاس تیل کی بڑی دولت موجود تھی اور امریکہ تک ان سے تیل کی بازیابی لینے کے لیے ترستے تھے اور ان کو ڈر رہتا تھا کہ اگر عربوں نے تیل مند کر دیا تو امریکہ کی تباہی ہے اور اس طرح اسرائیل کو بھی یہ ڈر تھا لیکن دوسری طرف یہ بھی یقین تھا کہ عرب کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے کہ امریکہ یا اسرائیل کو تیل کی فراہمی روکنے لیکن خطرہ تھا پاکستان سے اسرائیل نے اپنی حکمتے عملی سے عربوں کو عیاشی کی طرف راغب کر دیا تھا اور یہ کام اس نے اپنی عورتوں کے ذریعے کیا تھا عرب ممالک عورت کے دل دادا تھے اور ان کو حسین و جمیل عورتوں کے چنگل میں پھنسانے کے لیے اسرائیل نے عام کردار ادا کیا اور اپنی بہترین اور خوبصورت عورتوں کو عربوں کے پاس بیجنا شروع کر دیا اس طرح ان کو اس مقصد سے پیچھے اٹھا کر عیاشی کی طرف لگا دیا اور وہ اسرائیل کے مناہوں میں شامل ہو گئے اس کے ساتھ ان کو ایسی ایسی کمپنیاں بنا کر دیں جس کی وجہ سے ان کے اندر لالچ اور حوص نے جنم لیا اور اسرائیل کی پالیسیوں کے گن گانے لگے اور عرب یہ سمینے لگے کہ اب یہی ان کی زندگی ہے اور اسی میں وہ خوشباش زندگی گزار سکتے ہیں حالانکہ اسرائیل ان کو تباہی کے دہانے کی طرف لے کر جا رہا تھا اور اخلاقی پستی میں گزار رہا تھا دیہ پاکستان کسی بھی دباؤں میں نہ آیا اور اسرائیل کو تسلیم نہ کیا تو اسی دوران پاک بھارت جنگ کا آغاز ہو گیا اور اس میں اسرائیل نے بھارت کی دل کھول کر مدد کی بھارت بھی چونکہ پاکستان کا عزلی دشمن تھا اور اس کو یہ تکلیف تھی کہ پاکستان کیوں آزاد ہو گیا ہے اس لیے وہ بھی اسرائیل کے ساتھ مل گیا اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش میں شریک رہتا 1965 کی جنگ میں پاکستان کے جہنبازوں نے بھارت کو جو ناکوچنے چوائے بھارت کو اب تک نہیں بھولے اسرائیل نے بھی درپردہ اس جنگ میں حیصہ لیا اور بھارت کے ساتھ کھڑا رہا اگرچہ ظاہری طور پر اس کا کوئی اعلان نہ کیا لیکن درپردہ بھارت کی مدد کرتا رہا دوسری طرف پاکستان کے اندر کئی ایک گدار سیاستدان تھے اور پیسے کے عوض اپنا دین تک بیچنے کے لیے تیار تھے اسرائیل نے ایسے آستین کے سامبوں کے ذریعے بھی پاکستان کو نقصان پہنچایا جو پاک فوج کے خوف اور قوم کی بھرپور مخالفت کی وجہ سے درپردہ اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتے رہے اس طرح ان گداروں کی وجہ سے ہی اسرائیل اور بھارت نے 1971 میں ایک بار پھر پاکستان پر جنگ مسلط کر دی جس کے نتیجے میں پاکستان کا ایک حصہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے الگ ہو گیا اس طرح پاکستان کے دو ٹکڑے ہو گئے یہودیوں نے ہر طرح کی کوشش کی کہ پاکستان کو نیچہ دکھایا جائے اس مقصد کے لیے ایک ورڈ آرڈر کی بنیاد رکھی گئی اور یہ نیو ورڈ آرڈر ہی ہے جس کی وجہ سے یہودی پاکستان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس آرڈر کا مقصد بہت کم لوگ جانتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی دولت درکار ہے ہم یہودی دینے کو تیار ہیں لیکن ایک بار اپنے مو سے ہمیں تسلیم کر لیں یہ ایک ایسا نظریہ ہے جس میں یہودیت کی تعلیم بھری پڑی ہے اور اس کی بنیاد ہی یہودیت پر رکھی گئی ہے اس ورڈ آرڈر کے تحت یہ حکم دیا گیا ہے کہ دنیا کا ہر ملک امریکہ کا تابع ہوگا اور امریکہ چونکہ یہودیت کے سامنے سر جکاتا ہے اس لیے دوسرا مقصد یہ ہوا کہ اسرائیل کے سامنے سر جکا کر رہنا ہے اس میں یہ بھی کیا گیا کہ کسی بھی ملک کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوگا بلکہ اس ورڈ آرڈر کے تحت مذہب کا تائین کیا جائے گا اس میں اگر مسلم ممالک شریک ہوں گے تو دنیا کے خزانے ان کے لیے خول دیے جائیں گے مقصد یہ تھا کہ اسلام کی جڑے خوخلی کر دی جائیں اور یہودیت کو دنیا میں پھیلا دیا جائے اب سوال یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کیوں نہیں کرتا تو ناظینِ گرامی اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر کچھ پیشن گوئیاں ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں ان کی روشنی میں یہ بات تیہ ہے کہ امام مہدی کے دور میں اور حضرت عیسیٰ کی زمین پر آمد کے بعد اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوگی اور اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان دجالی کوتوں کے پاس بہترین ہتھیار ہوں گے آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے یہاں یہ سوال ابرتا ہے کہ مشرق میں کون سا ملک اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے تو وہ ملک پاکستان ہے اور اسی وجہ سے یہودیت اس ملک کے خلاف ہے اگر پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم ہی کرنا تھا تو پاکستان کو اتنی بہترین فوج بنانے کی کیا ضرورت تھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری قوم کو یہودی بنا دیا جائے لہٰذا یہ بات تیہ ہے کہ پاکستان کسی بھی طور اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا موسیقی